تو یہ کہانی ایک بہت بڑے بزنسمن لڑکے کی ہے جس کا نم مین کی ہوتا ہے اسے ایک بہت ہی خطرناک بیماری تھی اسے انسانوں سے ایرچی ہوتی ہے جب پہ وہ کس انسان کو ہاتھ لگاتا یا چھوٹا اس کی جسم پر دانے ہونے لگتے لال رنگ کی جلد ہو جاتی یہاں تک کہ ساس لینے میں بھی دکت ہوتی تھی مین کیو اپنی اس بیماری سے بہت تنگ تھا وہ عام انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا اسے بھی اپنی زندگی میں کوئی دوست چاہیے تھی اسے شادی کرنی تھی مگر اپنی اس بیماری کی وجہ سے وہ ہمیشہ اکیلا رہتا یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو دس سال سے گھر بھی قید کیا ہوا تھا مین کیو اپنا علاج اپنے گھر پر ہی کرواتا تھا ایک دن اس کا ڈاکٹر گھر پر آتا ہے اور مین کیو سے کہتا ہے کہ وہ اپنی اس بیماری کے ساتھ رہنا آپ سیکھ لے کیونکہ اس کی اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا ساتھی وہ اسے ہاتھ پر بانتنی کے لیے اگھائی دیتا ہے جس میں الگ الگ طرح کی رنگ تھی جو اس کی الرجی کی حالت کو بتائیں گی نیلے رنگ میں الرجی نورمل پیلے رنگ میں ہلکا سا اٹیک ہوگا اورنج میں مین کیو کی وینز نسے کام کرنا بند کر دیں گی اور جیسے ہی لال رنگ ہوگا وہ کچھ دیر میں مر جائے گا ایک دن ایک سائٹس مین کیو سے رابطہ کرتا ہے جس کا نام ہانگ تھا وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ایک روبورٹ تیار کیا ہے جو کہ بلکل ایک انسان کی طرح کام کرے گی مین کیو اگر اسے ہاتھ بھی لگائے گا اسے لڑجی کا اٹیک نہیں ہوگا سائٹس ہانگ اسے اس ربورٹ کی قیمت سو بلین ڈالر بتاتا ہے اب اگلے دن جب مین کیو لیب میں جا کر اس ربورٹ کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا اس ربورٹ کو ایک بہت خوبصورت لڑکی کی شکل دیکھ کر بنایا گیا تھا جب مین کیو اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر تو وہ خوش ہو گیا تھا وہ ربورٹ اس کو اپنا نام AJ3 بتا دی ہے مین کیو اسے AJ3 ربورٹ کو خریدنے کے لیے تیار تھا اور بہت سارے پیسے اس ربورٹ پر لگا دیتا ہے اگلی دن جب سائٹس اس ربورٹ کو ٹیسٹ کر نہیں تھی تو ایک سائٹس سوڈا کی بوٹل کو اچھال دیتا ہے جس میں سے ایک بوند اس AJ3 کے اندر گل جاتی ہے بہت بڑا شارٹ سرکیٹ ہو گیا تھا اور اس ربورٹ کا پروسیسنگ سسٹم خراب ہو جاتا ہے جسے وہ چلا کرتی تھی یہ دیکھ کر ساری ٹیم بہت سیدہ پریشان تھی کیونکہ اگلی دن AJ3 کو مین کیو کے پاس ڈیلیور کرنا تھا یہ لوگ اس سے پیسے بھی لے چکی تھی ساری ٹیم سوچتی ہے کہ اس ربورٹ کو تو ٹیٹرنے میں بہت وقت لگے گا اس طرح ان کی مین کیو سے ڈیل پی کینسل ہو جائے گی اس لیے ہونگ کو یہاں پر ایک آئیٹی آتا ہے اس نے AJ3 کو اپنی ایک بہت پرانی دوست جس کا نام جیا ہوتا ہے اس کی شکل دے کر بنایا تھا تو اس لیے ابھی اسے مین جاتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے اس کا پلین دراصل مین کیو کے پاس جیا یعنی کہ اصل انسان کو ربورٹ بنا کر بھیجنے کا تھا پہلے تو ساری باتیں سوٹ کر جیا منع کر دیتی ہے لیکن جب ہونگ اسے پیسوں کی لالچ دیتا ہے کیونکہ جیا بہت گریب تھی تو اس لیے وہ اس بات کو مان گئی تھی سائٹس کی ٹیم جیا کو اپنے لیپ میں لے جا کر ربورٹ اے جے کی ساری باتیں سکھاتی ہے کہ وہ کام کیسے کرتی ہے اڑتی کیسے ہے پانی کیسے دیتی ہے سب کچھ پھر اسے اسے ربورٹ کی طرح سیم کپڑے پہنائے جاتے ہیں پالوں میں وک اور آنکھوں میں لینس لگائے جاتے ہیں جو کہ ایک کیمرے کی طرح کام کریں گی جس سے یہ لوگ جیا اور مین کیو پر نظر لگ سکتے تھے اب خیر جیا کو ایک ربورٹ کی طرح تیار کر کے مین کیو کی گھر بیچ دیا جاتا ہے جیسے ہی مین کیو اس کے بڑے سی تابوت کو کھولتا ہے جیا تو اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی دراصل یہاں پر ہوا کچھ ہوں تھا کچھ دن پہلے جیا نے مین کیو کو کھانا ڈیلیورٹ کیا مگر مین کیو کو وہ کھانا اچھا نہیں لگا تھا اسی لئے اس نے جیا کو پیسے بھی نہیں دی جب جیا نے اسے روکنے کی کوشش کی تو مین کیو وہاں سے بھاگ گیا تاکہ جیا اسے ہاتھ نہ لگا پائے جس سے اسے الرجی ہوگی مگر مین کیو کو یہ سب باتیں یاد نہیں تھی اب یہ ہونگ کو کھول کرتا ہے اور جیا یعنی کے روکنے کی اس ڈر اور گسی کے بارے میں پوچھتا ہے ہونگ یہ سن کر اسے ایک کہانی سناتا ہے کہتا ہے اس روکنے کے دو موڈ ہیں ایک آپریشنل اور دوسرا فرینڈ موڈ آپریشنل میں وہ گسہ اور ناراض ہو چاہتی ہے جبکہ فرینڈ موڈ میں انسانوں کی طرح پر تاؤ کرے گی ہونگ ساتھی مین کیو سے یہ بھی کہتا ہے اس کے گردن کے پیچھے ایک بٹن ہے تم اسے دبا دو سب ٹھیک ہو جائے گا اب مین کیو ایسا ہی کرتا ہے اور جیا کا ٹیسٹ لیتا ہے مطلب کہ اس کے سامنے تو وہ ایک روپوٹ ہی تھی نا مین کیو دیکھنا چاہتا تھا یہ سب ہی صحیح سے کام کرتی بھی ہے یا نہیں تبھی ہونگ کے لیپ کی لائٹ چلی جاتی ہے اب یہ سب کچھ جیا کو اکیلے ہی سنبھالنا تھا کیونکہ ہونگ تو اب اسے رابطہ نہیں کر سکتا تھا مین کیو سب سے پہلے ایک باکس کھولنے کا کہتا ہے جس کو ایک میٹ کی کوڑ کی حساب سے کھولنا تھا مگر جیا کا میٹ تو بہت کمزور ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس باکس کو توڑ دیتی ہے دوسرا ٹیسٹ اس کا ایک اگلے ہوئے انڈے کو چھیلنے کا تھا جسے اس کو دس سیکنڈ میں پورا کرنا تھا جیا اب کیونکہ ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی اس لیے اس ٹیسٹ کو بڑے ہی آرام سے پاس کر لیتی ہے مین کیو اس کی اس باتوں سے بہت خوش ہو گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کا سوچ لیتا ہے جب اتر لیپ کی لائٹ آتی ہے ہونگ اس کی ٹیم جیا کے لینڈ سے جڑ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جیا مین کیو پر چلا رہی تھی کیونکہ وہ تو اس کی بیٹری چیک کرنے کے لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہے اس لیے اب مین کیو ہونگ کو کال کر کے کہتا ہے تم مجھے دھوکاتے رہے ہو اس ربورٹ کی تو بیٹری ہی خراب ہے وہ یہ سن کر کہتا ہے دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے اور جب بھی تمہیں لگے کہ اس ربورٹ میں کوئی پرابلم ہے تو تم اسے میرے پاس لی آنا میں ٹھیک کر دوں گا اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو شارٹ سرکٹ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے بعد مین کیو جب اپنی کیجن میں پانی پینے جاتا ہے تو ایک دم سے اس کا سانس بند ہو گیا تھا جیہاں بھاگ کر اس کے پاس آتی ہے اور اس کی کمر تب تب آتی ہے جس سے وہ کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو گیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے میری آرڈر کوکم ٹی بغیر یہ کام کیسے کیا وہ بتاتی ہے میری اندر بہت سے فنکشنز ہیں جن کے مدد سے میں خود بھی کام کر سکتی ہوں یہاں پر مین کیو جیہاں کچھ پہلی بار ہاتھ لگاتا ہے تو ایرانی کی بات یہ تھی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی الرجی نہیں حالانکہ جیہاں اصل میں تو عام انسان ہی تھی نا بس اس کی نظروں میں ایک روبوت ہونے کا ناٹک کر رہی تھی رات کو ہانگ جیہاں کو بیٹری ٹھیک کرنے کے بعد ہی لیپ میں لیاتا ہے جہاں پر وہ سے کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم ہم سب کو پھسانے والی تھی اگر مین کیوں سجاری جان جاتا تو کیا ہوتا اس بات پر جیہاں کو گصہ آتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس لیے اپنا کام صحیح سے نہیں کیا اس لیے وہ لیپ سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہونگ اور اس کی ٹین کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اے جی تھری روبوت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفریقہ میں بیچ دیا گیا ہے جہاں پر اسے دو ہفتے اور لگ سکتے ہیں اسی وقت ہونگ کو مین کیوں کے بھی کال آتی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بنایا ہوا روبوت اے جی تھری بہت پساند آیا میں اسی ایک مہینے کے لیے لینا چاہتا ہوں ہونگ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے گا اسی لیے وہ جیہاں کو واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن اور تمہیں روبوت بن کر مین کیوں کے سامنے رہنا ہوگا اس کے بطلے میں وہ اسے زیادہ پیسے دینے کی نالچ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر رات تمہیں چارج کرنے کے بہانے ہم لیٹ میں لے آئیں گے یہ سب باتیں سن کر جیہاں پھر سے روبوت بننے کے لیے تیار تھی ایک دن جیہاں باتھروم میں جاتی ہے باتھروم کو مین کیوں کے مہنگے پرفیوم سے ساف کر رہی تھی تب ہی اتر مین کیوں آ جاتا ہے اور اسے اس طرح دیکھ کر کہتا ہے کہ روبوت تو پانے کے پاس نہیں جا سکتے تو تم یہ سب کیسے کر رہی ہو جیہاں روبوت کی طرح اسے جواب دیتی ہے کہ میں ایڈوانس روبوت ہوں جو ہر کام کر سکتی ہوں تب ہی مین کیوں جب مرنے لگتا ہے تو وہ جیہاں کے موپر آتے پسینے کو نوٹس کرتا ہے یہ دیکھنے تو وہ تبارہ پیچھے مرتا ہے تو تب ہی اس کا پاؤں سابون کے اوپر آ گیا تھا جس سے وہ فسر جاتا ہے اور اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی تھی اس طرح ایک دن جیہاں صفائی کرتے ہوئے مین کیوں کے تاشتے پتوں کا بنا ہوا گھر خراب کر دیتی ہے جس کو بنانے میں اسے دس سال لگی تھی یہ دیکھ کر مین کیوں کو گصہ آ جاتا ہے تب ہی جیہاں کہتی ہے میری بیٹری پانچ پرسنٹ رہ گئی ہے اور خود ہی بند ہونے کا ناٹہ کرتی ہے مین کیوں ہانگ کو اپنے گھر پر بنا کر پوچھتا ہے کہ آخر تمہارے ربورٹ میں کیا مسئلہ ہے اس کی گلتیوں کی وجہ سے میری نقصان ہو رہی ہیں ہانگ کہتا ہے مجھے تھوڑا ٹائم دے میں اسے ٹھیک کر دوں گا ایک دن مین کیوں کے خاص مہمان نے گھر پر آنا تھا تو اس لیے وہ جیہاں کو باہر نکلنے سے منع کرتا ہے دراصل اس کا خاص مہمان ایک لڑکی تھی جسے مین کیوں بہت پسند کرتا تھا اب وہ لڑکی جب اس کے گھر آتی ہے اور مین کیوں سے ملتے ہوئے اس کے کندے پر ہاتھ لگاتی ہے اس کو الرجی ہونے لگی تھی وہ لڑکی مین کیوں کے اس بیماری کے بارے میں نہیں جانتی تھی تو ابھی سی لیے وہ ایک میٹنگ کا پہانہ بنا کر وہاں سے بھاگ کر گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اس کمرے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کی الرجی کے انجیکشن تھے مگر کمزور ہونے کی وجہ سے انجیکشن کو نہیں لگا پاتا تب یہ دیکھ کر ادھر جی آتی ہے مین کیوں زمین پر بے خوش پڑا تھا یہی سے کہانی ہمیں اس وقت کی دکھائی جاتی ہے جب مین کیوں کو یہ بیماری نہیں تھی اس کے لیے سب کچھ نارمل تھا مین کیوں نے جب تاش کی پتوں کا پہنا گھر بنایا تو بہت خوش ہوا ایک دن چھوٹے مین کیوں کے برتڑے پارٹی تھی بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں سب ہی بہت خوش تھے جب پارٹی سے مین کیوں اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ گھر جا رہا تھا تو اس کا گوبارہ اس کی ڈیڈ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جس سے انہیں سامنے سے آنے والا ٹرک نظر نہیں آیا اور ان کی گاری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں مین کیوں کے موم ڈیڈ مارے گئے ان کے فیونڈرل پر بہت سے لوگ جمع تھی تبھی مین کیوں کا بڑا بننے کی کوشش میں لگے تھی دراصلوں نے مین کیوں سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ سب تو اس کی ڈیڈ کی چاہداد کے پیچھے پڑے تھے تبھی ایک دن مین کیوں کو ایک لکھا ہوا نوٹیس ملتا ہے جو کہ میڈم ایکس کا تھا جن کے بارے میں ہمیں آگے جا کر پتا چلے گا جس میں لکھا تھا کہ بچے تم نے کسی بھی پیپرز پر سائن نہیں کرنے ایک دن جب وہ اکیلا بیٹھا تھا تو اس کی پاس اس کا دوست آتا ہے جس کے پاس ایڈ آپشنز کی پیپر تھے وہ کہتا ہے دیکھو اس پر سائن کر دو جس کے بعد تو میرے بھائی بن جاؤ کہ مین کیوں بھی ان پیپرز پر سائن کر دیتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے اس کے دوست کا ہاتھ ایک شیطانی ہاتھ میں بدل گیا جس سے ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس کا دوست اپنے ڈیڈ کے پاس واپس آ کر جب انہیں وہ پیپرز دیتا ہے تو مین کیوں نے آخری صفحے پر اپنے سائن کی بجائے کچھ اور لکھا تھا ادھر مین کیوں اپنے گھر میں آ کر اکیلا رہنے لگا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ لوگ بہت گندے ہیں وہ اس کے چاہداد کے پیچھے پڑے ہیں اس لیے جب سے اسے انسانوں سے لرچی ہونے لگے یہ بات اس کے خاص ڈاکٹر کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا